دوستو اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کیا آپ نے کبھی انسان کو لوہا بطور غزا کھاتے دیکھا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بدصورت انسان کون ہے کیا آپ پانچ لیٹر پانی ایک ہی وقت میں پی کر واپس ثابت کا ثابت اپنے موز سے نکال سکتے ہیں اسی ٹائم ان سب کے بارے میں اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور حیرت انگیز لوگوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ڈکسن او پانگ ڈکسن او پانگ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو ایک وقت میں کھڑے کھڑے دو منٹ سے بھی کم ٹائم میں 4.5 لیٹر پانی پی جاتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے میدے کے زور کو استعمال کرتے ہوئے کسی پمپ کی طرح سارے کے سارے پانی کو مو سے باہر نکال دیتا ہے ایکسپرٹس نے جب ڈکسن کے سٹمک کے ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ ڈکسن کا سٹمک کے ایک عام انسان سے چار گناہ زیادہ پانی سٹور کر سکتا ہے ڈکسن کو اتنے سارے پانی کو پینے یا اسے مو سے باہر نکالنے میں کسی بھی طرح کی تکریف نہیں ہوتی اور ایک فاؤنٹین کی طرح وہ آرام سے پیے ہوئے پانی کو مو سے باہر نکال سکتا ہے ڈکٹرز کا حساب سے یہ کوئی موجزہ نہیں ہے بس ڈکسن نے اپنے میدے کے مسلز کو بہت اچھی طرح کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے لارس انڈرسن تاریخ میں تیر اندازی کسی بھی طرح کے شکار یا جنگ میں کافی اہمیت کا ہنر مانا جاتا تھا جس سے آج کل کے دور میں ایک طرح سے بلکل بھولائی دیا گیا ہے آج سے لگ بک پانچ سو سال پہلے تک ماہر تیر اندازوں کو معاشرے میں بے پناہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تیر اندازی کے لیے مضبوط بازو، تیز نروز اور صاف نگاہ کی ضرورت ہے لیکن لارس انڈرسن موجودہ دور کا وہ تیر انداز ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے پچھلے دس سال سے لارس اپنے فری ٹائم میں تیر اندازی کی پریکٹس کر رہا ہے اور اس کی مہارت کا بھی یہ لیول ہو چکا ہے کہ وہ چلتے پھرتے دورتے ہوئے گھوڑ سواری کرتے ہوئے اور یہاں تک کہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی تیر اندازی کر لیتا ہے جو کہ بلکل صحیح نشانے پر لگتی ہے اور یہاں تک کہ وہ ایک وقت میں تین تیر کٹھے بھی چلا لیتا ہے جو کہ بلکل صحیح نشانے پر لگتے ہیں جیک بیبی جیک بیبی کو ٹیکسس سنیک مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جیک پچھلے چالیس سالوں سے سامپو کی ہینڈلنگ کر رہا ہے اور اب تک اس کے پاس پانچ گینیز ورلڈ ریکارڈ ہیں اپنے سامپو کے ہینڈلنگ سکل سے متعلق ان چالیس سالوں میں جیک کو بائیس بار شدید ذریلے سامپو نے کٹا ہے اور چودہ بار جیک تقریباً مرتے مرتے بچا ہے ویسے تو جیک سامپو کو لے کر بہت سے سٹنٹس کرتا ہے لیکن اس کے چند مشہور سٹنٹس یہ ہیں اپنے موں میں پانچ ریٹل سنیکس کو کٹھا دم سے پکڑنا ذریلے سامپو سے بھرے بارٹ ٹب میں ان کے ساتھ لٹنا اور یہاں تک کے سلیپنگ بیگ میں کافی سارے ریٹل سنیکس کے ساتھ پوری رات سونا ایک بات یاد رہے کہ ان سب چیزوں میں کوئی بھی سامپ ایسا نہیں ہوتا جس کا زہر نکالا ہوا ہو بلکہ سب نہایت ہی ذریلے اور خطرناک ہوتے ہیں اور اگر کوئی بھی سامپ جیک کو کٹ لے تو ایک گھنٹے سے پہلے اس کی موت ہو سکتی ہے لیکن جیک کے لیے ایسی حرکتیں کرنا ایک شاک ہے اور یہ ایک ایسا شاک ہے جس کو کرنا تو دور کی بات اس کے بارے میں سوچ کر بھی کافی لوگوں کی روح کام چاہتی ہے سپٹمبر 2015 تک دنیا کا سب سے چھوٹا آدمی ہونے کا گنیز ورلڈ ٹائٹل چیندرہ بہادر دنگی کے پاس تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد اب اس ٹائم کا دنیا کا سب سے چھوٹے قد والا زندہ انسان ہونے کا ٹائٹل جنرے بلوینگ کے پاس ہے فلپین سے تعلق رکھنے والے جنرے کا قد 23.6 یعنی کہ ایک فیٹ اور نو اشاری چینج ہے اور اس کا کل وزن صرف گیارہ پاؤنڈ سے جنرے کا قد اس کی ایک سال کی عمر تک بڑا تھا اور اس کے بعد سے اس کا قد بڑھنا بند ہو گیا تھا اب 26 سال کی عمر کا ہونے کے باوجود بھی جنرے کا قد بڑھنا رکا ہوا ہے جنرے عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی بٹا رہا ہے لیکن بہت سے روزمرہ کے کاموں میں اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے اسے ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑتی ہے جنرے کا سب سے بڑا خواب سچا پیار ڈھونڈنا اور شادی کرنا ہے لیکن ابھی تک ایسی کوئی بھی لڑکی نہیں مل سکی جس کے ساتھ اس کا یہ خواب پورا ہو سکے دوستو ہمیں اگر ایک چھوٹی سی بھی سوئی چپ جائے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن 34 سالہ کینیڈین میتھیو منشک اسٹم دنیا کا سب سے زیادہ باڈی پیرسنگ کروانے کا ریکارڈ ہولڈر ہے میتھیو نے 4550 نیڈل سرجیکل پیرسنگ کے ذریعے اپنے جسم میں خوب ہوائیں تھیں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سب کی سب نیڈل صرف 8 گھنٹے میں اس نے اپنے جسم میں لگوائیں تھیں اس طرح کا پیرسنگ سٹنگ میتھیو ایک بار پہلے بھی کر چکا ہے لیکن اس میں میتھیو نے اپنے جسم میں 650 نیڈلز لگوائیں تھی اور وہ بھی ایٹسلف ایک ریکارڈ تھا جس کو اس نے خود ہی ساتھ گنا زیادہ کر کے توڑ دیا لیکن یہ سب میتھیو نے ایک کاؤز کے لیے کیا تھا جس میں اسے چھ ہزار ڈالر ملے تھے اور وہ اس نے یوچ چیلٹی کو ڈونیٹ کر دیئے تھے تھائی نگاک اگر ہم لوگ ایک دن بھی اپنی نیند پوئی نہ کریں تو اگلے دن جماعیاں لے لے کر برا حال ہوا ہوتا ہے اور عجیب سے تھکن محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن ویٹنام کے ایک کسان تھائی نگاک کے بارے میں آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ وہ 1973 سے لے کر آرسک سویا ہی نہیں ہوا کچھ ایسے کہ 1973 میں ایک دن جب وہ نورمل روٹین کے حساب سے سو کر اٹھا تو اس کے بعد سے اس کو دوبارہ کبھی نیند ہی نہیں آئی حتیٰ کہ اس نے ہر وہ ہر بہ اختیار کیا جس سے اسے نیند آ جائے جیسے کہ نیند کی عدویات ہر طرح کی دیسی ٹوٹ کے میڈیٹیشن اور الکوہل بھی لیکن سب بے سود سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے حساب سے تھائی کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو کہ نیند نہ آنے کی وجہ ہو مائیکل لٹیٹو مائیکل لٹیٹو کے بارے میں جان کر ایک بار حیرانگی ضرور ہوتی ہے کہ انسان زندہ کیسے یہ دنیا کا وہ شخص ہے جو کچھ بھی کھا کر حضم کر لیتا ہے جی ہاں کچھ بھی جس میں ہر طرح کے راو میٹیریز بھی شامل ہیں یہاں تک کہ مائیکل ٹیلی ویجنز کمپیورٹرز بائی سائیکلز اور کار پارٹس بھی اکثر کھاتا رہتا ہے مائیکل کی کچھ بھی کھانے والی آتنیں سونہ سال کے عمر میں شروع ہوئیں اور ویڈیو پروف موجود ہیں کہ نائنٹین ففٹی نائن سے لے کر نائنٹین نائنٹی سیون تک مائیکل نے نو میٹرک ٹن جتنا میٹل کھا لیا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ مائیکل سے ایک لائیو ٹی وی انٹریو میں جب پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو کھانے کے بعد آپ اس کو حضم نہیں کر سکتے یا آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مائیکل نے جواب دیا کہ کیلے اور اُبلے ورنڈے اس کے میدے کو شدید تکلیف پہنچاتے ہیں دوستو ہم لوگوں کو سرکس میں الگ لگتا ہے کہ ایسے کرتب دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے لیکن انڈیا سے تعلق رکھنے والا کشن جو کرتب دکھاتا ہے اس کو یقیناً سب سے مختلف اور حیران کون انسان بنا دیتا ہے اس کرتب کو دکھانے کے لئے اسے ہر بار موت کے موں کو چھو کر واپس آنا ہوتا ہے کشن کو سولہ سال کی عمر میں اس کے باپ نے تلوار سے کرتب کرنا سکھانا شروع کیا لیکن کشن نے تلوار سے کرنے والے کرتبوں کو ایک نئے لیول پر کرنا شروع کر دیا جس میں اس کا سب سے خطرناک کرتب بائیس تیزدھار والی تلواروں کو اپنے حلق سے گزارتے ہوئے میدے تک لے کے جانا ہوتا تھا کشن ایک وقت میں بائیس تلواروں کو کٹھے اس کرتب میں استعمال کرتا ہے جو کہ آج تک کوئی اور نہیں کر سکا اور اسی وجہ سے اس کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درچ ہے کشن کے گھر والے اس کے کرتبوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ تلواروں کو حلق سے گزارنے والوں کی اکثر موت واقع ہو جاتی ہے لیکن کشن کے پاس اس ہنر کے علاوہ کچھ ایسا نہیں ہے جس سے وہ اپنی فیملی کو مالی طور پر سپورٹ کر سکے گارڈفری بگوما اگر انٹرنیٹ پر گارڈفری بگوما کے بارے میں ریسرچ کریں تو زیادہ تر آرٹیکلز اسی ٹاپک پر ملیں گے کہ ہیوگانڈا کا سب سے بسورت انسان لیکن اس طرح کی جتنے بھی آرٹیکلز ہوں اس سے گارڈفری بگوما کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب گارڈفری اس طرح کی شکل کے ساتھ پیدا ہوا تو اسے اس کی ماں نے ہسپتال میں ہی چھوڑ دیا گارڈفری کو ایک پیدائشی جنیٹک ڈیزیز ہے جسے فیبرو ڈسپلیزیا کہتے ہیں جو کہ گارڈفری کی اس طرح کی شکل کی اصل وجہ ہے خیر گارڈفری یتیم خانوں میں پلہ بڑھا اور ایک موچی کے کام سے اس نے اپنی زندگی کی شروعات کی اور ان تھک محنت میں لگ گیا کچھ سال بیٹھ گئے اور آج گارڈفری یوگانڈا کا سب سے مشہور موچی ہے اس کی دو شادیاں ہو چکی ہیں اور آٹھ بچے بھی ہیں مشہور ترین موچی ہونے کے علاوہ گارڈفری اس ٹائم یوگانڈا کا ایک مشہور کومیڈین بھی ہے اور اکثر ٹی وی شوز میں نظر آتا رہتا ہے گارڈفری اپنی شکل سے بہت خوش ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ وہ عام لوگوں سے مختلف ہے اور یہی اس کی اصل پہچان ہے سجاد غریبی ایران سے تعلق رکھنے والے سجاد غریبی کو ایرانین حلق کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی اصل وجہ سجاد کی حلق جیسی جسامت ہے سجاد ایک باڈی بلٹر اور پاور لفٹر ہے جو ایران کے مختلف پاور لفٹنگ کمپٹیشنز میں پارٹسپیٹ کرتا رہتا ہے سجاد کو حالی میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پاپلارٹی ملی ہے صرف اور صرف ان کی فوٹو اپلوڈز کی وجہ سے جس میں ان کی جسمانی حجم کو واضح طور سے دیکھا جا سکتا ہے 6 فٹ 2 انچ لمبے اور 180 کلو پیور مسل کے ساتھ سجاد غریبی واقعی مکسی حلق سے کم نہیں جو اپنے جسم کی نمائش پڑے شوق سے کرتا ہے شروع شروع میں جب سجاد کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو زیادہ تر لوگوں نے ان کی تصویروں کو فوٹو شاپ کہنا شروع کر دیا لیکن جب مزید کچھ تصویریں اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں اور کچھ نیوز چینل نے سجاد کا جب انٹرویو کیا تو سب حیران رہ گئے کہ اس طرح کی حلق جیسی جسامت والے انسان بھی حقیقت میں ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو کے انٹ پر آپ سے کچھ سوال کیا آپ پانچ سو گلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں کیا آپ نے بغیر ہاتھوں کے کبھی کسی کو ٹیبل ٹائنس کھیلتے دیکھا ہے کیا آپ نے کبھی کسی شخص کو دانتوں سے ٹرین کھینچتے دیکھا ہے اگر نہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا کیونکہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں انہی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ